کہ اللہ تعالیٰ نے عام طور پر عبادت کے خاتمے پر استغفار کا حکم دیا ہے دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں ہاں فرض نماز کوئی بھی نماز ہو پانچوں نمازوں میں سے کوئی نماز پہنے نبی کی سنت تھی پہنے نبی جیسے ہی سلام پھرے تھے کیا کہتے تھے تین مرتبے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اے اللہ مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے ہم نے تو نماز پڑھی ہے اللہ کی عبادت کی ہے ہم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے بھائی کسی غلط منظر پہ نظر پڑھی فورمولے استغفر اللہ یہاں تو سمجھ میں آتا ہے کہ غلط منظر کو دے کا استغفار کر رہا ہے زبان سے کچھ گالی نکل گئی فوراں احساس ہو کہتے ہیں استغفر اللہ لیکن یہ کیا ہے نماز پڑھی ہے ہم نے اور پیارے نبی کہتے ہیں سلام پھیرتے تین مرتبے استغفر اللہ پڑھو حتیٰ کہ تحجد کے سلسلے میں تحجد پڑھنے والے تحجد گزار بندے بھی جب تحجد سے فارغ ہوتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں استغفر اللہ پڑھتے ہیں اللہ تعالی نے کہا رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتوں کو عبادت میں جاک کر گزارتے ہیں اور جب فجر کا وقت آتا ہے رات کا آخری حصہ آتا ہے تحجد پڑھنے کے بعد اللہ سے استغفار کرتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ اچھا خوران پڑھو سورہ بقرہ میں حج کا ذکر ہے حج کا ایک اہم ترین رکن ہے عرفہ کا قیام اللہ نے جہاں عرفہ کے قیام کا تذکرہ کیا جب عرفہ کا قیام کر چکو تو عرفہ سے مزدلفہ آتے ہوئے اللہ سے استغفار کرو کہو استغفر اللہ استغفر اللہ کیوں استغفار تو گناہ کے بعد ہوتا ہے ایسا کیوں ہے کہ کتاب اور سنت میں فرض نماز کے بعد استغفار کا حکم تحجد کے بعد استغفار کا حکم اور حج کی عبادت کے بعد استغفار کا حکم جانتے ہو کیوں ہیں گویا نمازوں کے بعد عبادت کے بعد مجھے اور آپ کو استغفار کرنے کا جو حکم دیا ہے یہ ایک طرح سے بندے کی جانب سے اقرار ہے اعتراف ہے کہ پروردگارہ ہم نے تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نماز تو پڑھی ہے لیکن ساتھ ہی اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ جیسی پڑھنی تھی ویسی نہیں پڑھی ہے لہذا ماف کر دے ہمیں ہم نے تحجد تو پڑھی ہے لیکن شاید تحجد میں جیسا خوشو خضو ہونا چاہیے تھا ہماری تحجد میں وہ خوشو خضو نہیں رہا لہذا استغفر اللہ ماف کر دے ہمیں یہ چیز کیا ہوتی ہے اس احساس سے آپ استغفر اللہ پڑھیں گے نا کبھی میرے اندر آپ کے اندر عبادت کا غرور نہیں پیدا ہوگا شیطان بڑی آسانی سے عبادت کا نشہ پیدا کر دیتا ہے عبادت کا غرور پیدا کر دیتا ہے ارے میں صفیہ اول کا نمازی مجھے ایسا بولتا ہے تو عبادت کا غرور نہیں پیدا ہوتا اگر اس احساس کے ساتھ آپ استغفار کرتے ہیں نماز کے بعد کہ پروردگاران نماز تو پڑھی ہے مگر اس اقرار کے ساتھ کہ جیسی پڑھنی چاہیے تھی ویسی نہیں پڑھی ماف فرما دے جو کمی رہ گئی ہے وہ درگزر فرما دے ماف فرما دے